ازاداری سیریز کے کار ولوگ کے ساتھ میں ہوں ارزا خان اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے خوبصورت علم پاک لگے ہوئے ہیں نصب ہیں میں اس وقت ہوں امام بارگاہ جاگیر علی اکبر میں بحریہ ٹاؤن لاہور میں یہ امام بارگاہ واقع ہے بہت بڑی امام بارگاہ ہے آج چونکہ چیمو حرم الحرام ہے تو یہاں پر جو مجلس تھی اس کے بعد مولا علی ایسکر کے جھولے کی زیارت برامت ہوئی یہاں پر بہت زیادہ رش تھا آج بہت زیادہ رش تھا اور ابھی بھی بہت رش ہے امام بارگاہ کے اندر بھی اور باہر تبرک کے لیے بھی بہت رش ہے اس لیے میں اندر جا کے صحیح سے زیارت نہیں کروا پائی اور پوری امام بارگاہ بھی نہیں دکھا پائی کیونکہ زیادہ تر جو امام بارگاہ کا حصہ ہے وہ مردوں والی سائیڈ پہ اور اس وقت وہاں پہ مجھے جانا لاؤڈ نہیں ہے تو میں آپ کو پوری زیارت کرواتی آج یہاں پر میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ بہریہ ٹاؤن لاہور میں ایک بہت بڑی مام بارگاہ ہے جہاں پر آپ آ کر محرم الحرام کا پورا اشرا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر سال بھر کی جو بھی مخصوصیاں ہوتی ہیں کوئی شہادت ہے کوئی ولادت کا دن ہے تو تب بھی یہاں پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان کا افیشل فیس بک پیج بھی ہے جہاں پر جا کے آپ ساری اپ ڈیٹس لے سکتے ہیں اب لوگ پوچھیں گے کہ جاگیر علی اکبر کیوں یہ کیا ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ کربلا کو جاگیر علی اکبر کہا جاتا ہے جب امام حسین کربلا آئے تھے کربلا کی سرزمین پر انہوں نے قدم رکھا تھا تو انہوں نے کربلا کی زمین کو خریدا تھا اور اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کے نام کر دیا تھا اس لیے کربلا کو جاگیر علی اکبر کہا جاتا ہے اور اسی نسبت سے اس امام بارگاہ کا نام بھی جاگیر علی اکبر رکھا گیا ہے جب کسی فرد بہت بڑی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنا کو یاد کرتا ہے جب بہت بڑی مصیبت آتی ہے تو اسے اپنے یاد آتی اور ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ یہاں پر اللامہ امجد علی آبدی ہیں جو کہ اشرا پڑڑے محرم کا آٹھ بجے ٹھیک مجلس شروع ہو جاتی ہے خواتین کے لیے لگ اور مردوں کے لیے لگ سپریٹ انتظام ہے مجلس ایک ہی ٹائم پر ہو رہی ہوتی ہے اب کل سات محرم الحرام ہے تو ظاہرے کہ شہزادہ قاسم کی مہندی نکلے گی اس کی زیارت کے لیے آپ لوگ آ سکتے ہیں اور آٹھ کو تو پھر حضرت علی اکبر اور پھر نو نو کو یہاں پر علم زلجنہ تو اس حساب سے آپ لوگ یہاں پر تشریف لا سکتے ہیں ٹھیک آٹھ بجے مجلس شروع ہو جاتی ہے مجلس اشور حسین نے آپ کو بڑا یاد کیا باب جب علی ازکر کے لیے پانی مانگا کہا اے شیو کاش تم کربلا ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے چھے بہینے کے بچے کے لیے کیا حسین فرماتے اس کیا اگر میں تمہاری نظر میں گصوروار ہوں تو اس بچے کا تو بے گصور موسیقی 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 ماشاءاللہ کتنی خوبصورت امام بارگا ہے اور یہ زیادہ پرانا نہیں ہے یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی بنایا گیا ہے موسیقی 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 نیچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ناراض ہیں وہاں پہ وہ توتے بھی ہیں اچھا کتنے سٹل بیٹھے ہوئے ہیں ہمام بارگاہ کا اتنا بڑا رخبہ ہے اور کنسٹرکشن بہت ہی خوبصورت ہوئی ہے تو آئی وز وانڈرنگ کہ یہ سب کس نے کیا ہے تو سب سے پہلے تو جو بڑی میرے لیے ایک حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جگہ ملک ریاض صاحب نے خود وقف کی ہے امام بارگاہ اور مسجد الحسین کے لیے اور ساری کنسٹرکشن بھی جو یہاں پر ہے وہ ملک ریاض صاحب کی طرف سے ہی کروائی گئی ہے لیکن ہاں جو مجالس ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ جو یہاں کے بانیان ہیں وہ کرواتے ہیں یعنی کہ اس میں جو بھی مجالس کا جو بھی اخراجات ہیں وہ بانیان اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن پورا سال جو سٹاف ہے یہاں پر امام بارگاہ کا مسجد کا جو مینٹیننس ہے بجلی کا بل ہے اور اس طرح کی جو ساری چیزیں ہیں وہ ساری ملک ریاض صاحب کی طرف سے ہی ہوتی ہیں اور ایک اور بڑی حیران کن بات کہ آپ کو بتا ہے کہ مساجد وغیرہ میں کس طرح سے باکس لگے ہوتے ہیں کہ آپ یہاں پر چندہ ڈال سکتے ہیں لیکن اس مسجد میں آپ کو اس طرح کا کوئی باکس نظر نہیں آئے گا کہ آپ یہاں پر چندہ ڈال سکتے ہیں میں نے سن رکھا ہے کہ بہریہ ٹاؤن والے لوگوں کو پہلے بڑی مشکلات ہوتی تھی کیونکہ یہاں پر کوئی امام بارگاہ نہیں تھا تو انہیں کہیں دور دور جانا پڑتا تھے یا پھر یہاں پر کوئی ایک تو گھر تھے جن کے اندر مجلس ہوا کرتی تھی اور لوگ وہیں جا کر سنتے تھے کوئی اس طرح کا بڑا ایریا نہیں تھا یہ تو بہت بڑی امام بارگاہ ہے تو پھر جب یہ بنی تو اس کے بعد سے صرف بہریہ ٹاؤن ہی نہیں بلکہ بہریہ ٹاؤن کے آس پاس بھی جو سوسائٹیز لگتی ہیں وہاں کے لوگ بھی یہاں پہ آتے ہیں مجھے بھی پتہ لگا کہ پچھلے سال یہاں پر ندیم سرور صاحب نے بھی پڑا تھا تو اس وقت بھی بہت رش تھا تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے یہ جان کر کے بہریہ ٹاؤن کے لوگوں کے لیے اور یہاں جو آس پاس سوسائٹیز ہیں ان کے لیے اتنی آسانی ہے کہ بہریہ ٹاؤن میں انہیں اپنی بڑی ایک امام بارگاہ پلس مسجد آویلیبل ہے مجھے ٹاؤن میں انہیں اپنی بڑی